اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد بہو نسیم اختر مرادبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک صاحب کا سوال یہ تھا کہ نماز ترابیہ کی نیت کس طرح کی جاتی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں گا منیت المسلی اور مومن کے نماز کے حوالے سے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں حضرات نیت نماز کی پانچ بھی شرط ہے بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی ہے رہاک نماز ترابیہ کا معاملہ کہ ہمیں نماز ترابیہ کی نیت کس طرح کرنی ہے نماز ترابیہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے کہ آپ نے اگر متلک نماز کی نیت کر لی تب بھی کافی ہے کہ اگر کھالی آپ نے دل میں سوچ لیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز ترابیہ پڑھ رہا ہوں تو یہ کافی ہے متلک نماز کی نیت بھی اگر آپ نے کر لی نماز ترابیہ کے لیے تب بھی آپ کی وہ نیت کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز ترابیہ کی نیت کر لے یا تو دل میں ارادہ کر لے کہ میں نماز ترابیہ پڑھ رہا ہوں یا دل میں یہ ارادہ کرلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کر رہا ہوں یا اگر زبان سے کہنا ہے تو اس طرح سے کہلے نیت کی میں نے دو رکعات نماز سنت تراوی اللہ تعالیٰ کے لیے سنت رسول اللہ کی پیچھے اس امام کے محمد رکعب شریف کو اللہ اکبر بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر نماز تراوی کی نیت میں آپ نے مطلق نماز کی نیت کی تب بھی آپ کی نیت کافی ہے یا آپ دل میں ارادہ کرلے نماز تراوی پڑھ رہا ہوں تب بھی آپ کی نیت کافی ہے یا اگر آپ نے یہ نیت کرلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کر رہا ہوں تب بھی آپ کی نیت کافی ہے یا آپ نے یہ نیت کرلی کہ میں قیام اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت بھی کافی ہے